جہیز مرد یا عورت میں سے کس کی ملک ہوتا ہے عورت کو جو سامان بھیکے کی طرف سے بطور جہیز ملا وہ عورت ہی کی ملکیت ہے اس میں کسی اور کا حق نہیں شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے جو سامان اور زیورات بغیرہ عورت کو دیے جاتے ہیں ان کی تین صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک شوہر یا اس کے گھر والوں نے صراحتا یعنی واضح طور پر کھڑے لفظوں میں عورت کو سامان اور زیورات دیتے وقت مالک بناتے ہوئے قبضہ دیا تھا انہیں کھلے طور پر اس کو قبضہ دیا تھا نمبر دو شوہر یا اس کے گھر والوں نے صراحت انہیں کھلے طور پر واضح طور پر عورت کو سامان اور زیورات عاریتا یعنی عارضی استعمال کے لئے ٹیمپریری یوز کے لئے دیئے تھے نمبر تین کیوں اور یا اس کے گھر والوں نے دیتے وقت کچھ بھی نہیں کہا پہلی صورت میں عورت سامان اور زیورات کے ہبا یعنی گفٹ کیے جانے کی وجہ سے مالک ہے اسی کو یہ سب اسی کا ہے دوسری صورت میں جس نے دیا وہی مالک ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور تیسری صورت میں شوہر کے خاندان کا رواج دیکھا جائے گا اگر وہ عورت ان اگر وہ عورت کو ان اشیاء جانے چیزوں کا مالک بناتے ہیں تو عورت کو دیا جائے گا ورنہ وہ حق دار نہیں اس سے واپس لیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی